ہمارے ہمارے رواج ہوتا ہے کہ لڑکی چاہے سارے دنیا میں گھوم لے لیکن لڑکے کو نہ دکھائی جائے یا سسرال والوں کو نہ دکھائی جائے اور یہ دراصل ہمارے ہندو کلچر سے آیا تو اس کو رد کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے موقع پر یا نکاح سے قبل لڑکے کو لڑکی کے دیکھ لینے پر توجہ دلائی یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں نہیں کہا کہ لڑکی بھی لڑکے کو دیکھ لے کیونکہ یہ آتا ہے کہ شخص نے کہا کہ ارادہ کیا تو آپ نے فرمایا تم نے لڑکی کو دیکھا ہے خود بھی آپ کی زندگی سے بھی ملتا ہے لیکن لڑکی کا نہیں کہا گیا کہ لڑکی بھی دیکھے یہ کہا گیا کہ لڑکی سے پوچھا ضرور جائے اس لیے کہ لڑکی کا لڑکے کو دیکھنا کوئی مشکل نہیں بخاری کی ایک روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں خواب میں دیکھا دو مرتبہ جبریل نے تمہیں مجھے دکھایا اور وہ ریشم کے ٹکڑے میں لپیٹ کر تمہیں لائے اور میں نے جب چہرے سے ریشم ہٹایا تو میں نے دیکھا کہ وہ تم تھی اس وقت میں نے سوچا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو یہ کام منظور ہے تو وہ خود ہی اس کو کر دے گا اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر اصل میں دیکھنا ممکن نہ ہو تو تصویر بھی دیکھی جا سکتی ہے کیونکہ خواب میں ایک طرح سے شبیہ دکھائی گئی تھی جب تک نکاح نہیں ہے تو وہ تو پھر ماں باپ کی موجودگی میں یا کسی بہن بھائی کی موجودگی میں ہی باتچیت ہو سکتی ہے لیکن نکاح کے بعد پھر ماں باپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے وہ اس کو لے جا سکتا ہے جتنی دفعہ چاہے لے جائے اس میں پھر کیونکہ شادی میں اصل ہے ہی نکاح اصل ہے ہی نکاح جب نکاح ہو گئے تو پھر تو کچھ بھی نہیں باقی سال بھر ملتے رہے ہیں اچھے چھے کپڑے پہن کے تو وہ نہیں آئے گا لیکن یہ ہے کہ انسان کی اصلیت ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں سے ظاہر ہو جاتی اور پھر ایک اور بات یہ کہ اگر وہ ہمارے ساتھ برتاؤ کیا ہے دو چار ملقاتوں میں نہیں پتا چلے گا ان کا اپنے خاندان کے ساتھ برتاؤ کیا ہے یعنی جو رشتہ دار آ کے یہ کہنا کہ ہم رشتہ کرنے لگے لیکن ہمارے رشتہ داروں کو نہ بتانا اور ان سے نہ پوچھنا وہیں دال مکالا ہے کیونکہ ان کے اخلاق کی گواہی کون دے گا ان کے قریب رشتہ داری دیں